مولی کو آپ بہت طریقوں سے بنا رہے ہوں گے کبھی کسی ریسپی کے روپ میں اور کبھی آپ ہم اسے سیلڈ میں ہی کھا لیتے ہیں تو آج میں بہت ہی چٹپٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بلکل انسٹنٹ ہی بنائیں گے کیونکہ یہ انسٹنٹ ہی کھائی جاتی ہے اور آپ اسے ون منت کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہاں میں بلکل انسٹنٹ پیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ مولی کا اچار نہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مکس اچار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے لیکن آج میں صرف مولی کا اچار ڈالنے والی ہوں اسے میں تھوڑا الگ طریقے سے بناوں گی جو کہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو آپ اس پیکل کو ضرور ٹرائی کیجئے یہاں میں نے تین بڑی مولیاں لیا ہے بلکل فریش مولی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے ساف کر کے اور چھین لیا ہے چھین لے کے بعد یہاں میں نے اسے اپنی من پسند شیپ میں کاٹ لیا ہے تو مجھے ایسے لمبا لمبا پسند ہے آپ کو جیسے بھی شیپ میں پسند ہو ایسے آپ کاٹ لیجئے یہاں میں نے ساری مولی کاٹ لی ہے اب ہم مسالہ تیار کریں گے تو بلکل انسٹنٹ اچار ہے تو اس سے بلکل بھی سکھانا نہیں ہے کوئی بھی ٹائم نہیں لگے گا اسے بنانے میں مسالہ بھی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تین چمچ رائی کا اسمال کیا ہے آپ یہاں پہ سرسو کا بھی اسمال کر سکتے ہیں یا پیلی سرسو کا بھی اسمال کر سکتے ہیں ایک چمچ سابودھنیا ایک چمچ سابودزان Dayton ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ جیرہ پاس سے ساتھ اس میں سوکھی لال مرچی use کریں گے زیادہ تی کا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی add کر سکتے ہیں ایک چمچ ہلی اور ایک چمچ چمچ اس میں red chili powder use کریں گے ایک سے ڈیٹھ چمچ امچور پاوڈر اور ایک چمچ سفید نمک اور ایک چوتھائی چمچ بلیک سالٹ سبی چیزوں کو گرائن کر لیا ہے اور ایک دردرا پاوڈر تیار کر لیا ہے دیکھیں بلکل اس طریقے سے بلکل فائن پاوڈر نہیں بنانا ہے اس طریقے سے دردرا ہی رکھنا ہے اس مسالے کو آپ مکس اچار میں بھی use کر سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے ایک بار اس طریقے سے ڈال کے دیکھے گا اچار بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اس اچار کے مسالے میں میں تھوڑا نمک پہلے ہی ایڈ کر کے رکھتی ہوں کیونکہ اسے میں سٹاک میں بھی رکھتی ہوں آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو انسٹ اچار بنانا ہو تب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ مولی کو کسی بھی بڑے بول میں ٹرانسفر کر لیجئے جس میں آپ اچھے سے میکس کر سکیں یہاں پہ میں نے تین سے چار بڑے چمچ مسالہ ایڈ کیا ہے اور اس میں کچھ میرچ بھی ڈال دی ہے سلیٹ کر کے یہاں پہ میں نے ایک چمچ کلر والی میرچ ایڈ کی ہے اسے بس کلر آئے گا تیکھاپن نہیں ہوتا ہے اور یہاں میں نے دو چمچ اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب اس میں تیل ڈالیں گے تیل کو ہمیں گرم کر کے ہلکا تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں میں نے ون کم سے تھوڑا کم مویل یوز کیا ہے جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اتنا اس میں ایڈ کر لیجے اور اچھے سے مکس کر لیجے یہ میں نے بہت ہی کم تیل والا اچار تیار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں تیل بھی نہیں ہے یہ آپ ایک منت کے لیے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا لگتا ہے کھانے میں لیجے ہمارا بہت ہی بڑیا سا مولی کا اچار تیار ہو گیا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اور بھی مولی کا اچار کی ریسپی بھی شیئر کی بھی ہے اس کا لنکھ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو میری یہ انسٹینٹ اچار کی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا پھر ملوں گے میں آپ کو ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر